میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو زبان یہ استعمال کرتے رہے ہیں آپ مہربانی کر کے اپنے ریکارڈز کو اٹھا لیجئے اپنے چینلز کے تھوڑ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ کیا کہتے رہے ہیں اور اخبارات پر دیکھنے کوشش کریں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے تمام لیمٹس کراس کر دی ہے ان کو فوج کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی بغاوت کے لیے اکسایا یہ فوج صاحب کیا کہتے ہیں فوج صاحب کی باتیں نہیں ہیں کیا کچھ دنسٹوٹیوشن کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی اور جس قسم کی زبان ہی استعمال کرتے رہے جس قسم کے الزاماتیں لگاتے رہے بیرے خیال میں تو یہ تو بڑے خوشنصیب ہے اب تک ان کو اکسی میں ٹچ ہی نہیں کیا ان کو تو صرف یہاں پر گرفتار کر کے اور قانونی کاروائی کی جا رہی ہے بائے دوے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے چھوڑا انہوں نے چھوڑا ہاں اپنا نواز شریف اس کی بیٹی اس کا بھائی اس کا بتیجہ ٹھیک ہے ذرداری صاحب اور اس کے ساتھ مہترمہ اپنے عدی فریال اور کیا نام ہے شرجیر محمد تو بتا نہیں کون کون کس کس کا نام دے کسی کو چھوڑا انہوں نے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کے مقابلے میں اور ان کے معمولی قسم کے الزامات اور وہ سب کے سب ڈسپروو ہو چکے ہیں تمام ان بنیادوں کی اوپر جن کو گرفتار کیا گیا نیپ کے طرح دبایا گیا ان کی کردار کشی کی گئی ان کو زلیل اخوار کیا گیا ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی اب سر آئین میں سب کے سب چھوڑا دنیا دیکھیں جہاں تک شیخ رشید کا تعلق ہے شیخ رشید صاحب نے الزام لگایا ساری دنیا نے دیکھ لیا اس نے کھل ام کھلا یہ بات کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی لیکن بعد میں ری ٹیکٹ کیا اس نے اور اس نے کہا جی میں نے تو وہ بات دورائی جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے نہیں کہا میرے پیس کوئی ثبوت نہیں ہے گرفتاری اس کی عمل میں آئی ہے اور لائن فورسنگ ایجنسیز نے وہ کاروائی کی ہے قانونی اگر اس کی گنجائش ہے انہوں نے کاروائی کاروائی کی ہے اور اس کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت مجھے جائیں ہاں زمانت کرائیں اس کے بعد وغیرہ ہوگا دیکھا جائے گا ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کوئی قصر چھوڑی نہیں تھی انہوں نے باید ہوئے پی ٹی آئی والوں نے گرفتاریوں میں کس کس کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا اور رہ گیا جان تک اپنا عمران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت سالد ثبوت ہے بہت اچھی بات ہے سامنے لیا ہے اور کوئی اس کے خلاف سازش کرتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ قاتل ثابت ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے میں تو حیران ہوں کہ ایک پارٹی اتنی بڑی پارٹی کے قائد کے خلاف اور اس ملک کے سابق صدر کے خلاف اور اتنی معمولی بات کے اوپر اس کا انوارمنٹ کی جی وہ قتل کے سازش کرتا ہے لوگ بھرواتا ہے یہ کہتا ہے عجیب سی بات ہے عجیب سی بات ہے اتنا کہوں گا کہ ایجنسیز کے اگر کوئی اس وقت ہے یا اس سے پہلے کیا تھا عمران خان کو کیا سپورٹ تھی اور نہیں تھی عمران خان ان ایجنسیز کی سپورٹ کے بارے میں کیا کچھ کہتا رہا تھا وہ چیزیں بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں پھر عمران خان کی لیٹر کو اس پر آنے دیکھنے کوشش کریں یہ ڈیوٹر والی کہانی کس کے بارے میں وہ کہتا تھا کیا کیا اس نے ملک کو متحدہ متفقہ آئین دیا جس کو آج تک کوئی ٹچ کرنے کے جورت نہیں کر سکتا ہے کوئی جورت نہیں کر سکتا ہے اس قسم کی آئین پاکستان میں اس کے آئین کے اوپر دست کرنے والے تمام کی تمام پارٹیاں کوئی نہیں ہے جو متفقہ آئین بنا دے سکیں اس نے اس ملک کو نیوکلر پرگرام دیا اپنا اس نے اس ملک میں تنوانبی ہزار قیدی واپس لے اس نے اس ملک کے آٹھ ہزار سکوئر کلو میٹر زمین واپس کیا انڈیا سے سکس سی سیون وار میں ازرائیل نے جو عربوں کی زمین قبضہ کیا آج تک انہوں نے خالی نہیں کیا بھٹو صاحب نے چے بنے میں اپنی زمین ملک کی جو پانچ پانچ ہزار آٹھ ہزار سکوئر کلو میٹر ایریا اس نے واپس کر دیا بھٹو صاحب نے کمپروائز نہیں کیا پھانسی چڑھا اس کی بیٹی بیٹی نے شہادت پیش کی اور پہلی مسلمان خاتون وزیراعظم دنیا میں ملی اور ویسا کے جمہوریت ایک ٹو پر انہوں نے تمام مسائل کی بنیاد نواز شریف سے بلکہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا کہ اندام اس قسم میں ایک دوسری کی ٹانگ نہیں کیچنگی کاروائی کریں گے اس کے بعد کی کاروائییں دیکھیں کتنے کوڑے اس پارٹی کے لوگوں نے کائے کوئی اور پارٹی کتنے جیل ان لوگوں نے کٹے علاوہ اس کے زرداری صاحب کے بارے میں آ جائے باقی سارے لوگ ہر ایک آدمی زرداری صاحب قراب بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے یا اس شخص نے کس نے کمال کر دیا ففٹی ایٹ ٹو بی یہ وہ اختیار تھا آئی نہیں جو کہ وہ ایک کرتا تھا ایک پریزیڈنٹ کو دو دو وزیراعظم دو وزیراعظم پیپلز پارٹی کے دو وزیراعظم جو نا مسلملی دون کے ففٹی ایک ٹو بی کے نظر ہو گئے ان کی گورنمنٹ ہے ختم ہو چکی یہ یہ مرد مجاہ جو نا اپنے اختیارات اٹھا کے واپس کر دیتا ہے اسیبلی کو کہ جی مجھے نہیں چاہیے یہ کس کو اقتدار نہیں چاہیے اس قسم کا اقتدار جو گورنمنٹ اس کی مرضی سے آگے پیچھے ہو سکے اس نے واپس کر دیا اس ملک میں الادگی کے باتیں ہو رہی تھی صوبہ خود میں اختیاری کے باتیں ہو رہی تھی صوبہ صوبہ خود اختیاری کے باتیں ہو رہی تھی ففٹی اپنا ایٹینتھ امینڈمنٹ نے یہ کار وہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا فارٹی فور پرسن مرکز کے پاس اس سے پہلے فارٹی فور صوبہ کے پاس تھا ففٹی سکس پر ہونا وہ مرکز کے پاس تھے علاوہ اس کے دشتگردی آج کل جس نے سر اٹھایا ہوا ہے اس کی کلا کامہ کرنے کے لیے اس نے آپریشن لانچ کیا اور کیانی صاحب کے دور میں اس کے بعد رائن شریف صاحب آئے انہوں نے کری کیا اور آن کر دیا دشتگردی تقریباً ختم ہو چکا تھا ملکہ مکمل تھا ہوتا ہے کیا رہا تھا مائی ڈی جی رنجر رہا تھا یہاں پر کراچی میں مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا تھا کیا کروئی تھی اور یہاں پر کراچی میں آپ لوگ کو پتا ہے سندھ میں کیا حالت تھی ڈکائیٹیز کا کیا حالت تھی دوسرے کیا تھی یہ سب چیزیں مقصد ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو کون سی ایسی چیز ہے اس کے مقابلے میں کسی اور سیاسی جبایت کو اگر آپ لیں مجھے بتا دیجئے اپنے کارنا میں بتائیں پی ٹی آئی کو کس بات کے پر فخر کرے گا کس بات کے پر پی ٹی آئی والا عمران خان صاحب نے جی میں ٹی ٹو میں کہ ورلڈ کپ جیتا تھا کرکٹ نہیں اگر پاکستان کا مسئلہ پاکستان نے کرکٹ گراؤنڈ ہے اور کرکٹ گئے میں الحمدللہ پر اس پارٹی کا مقابلہ کوئی نہیں ہے باقی تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے پی ایمل این میں میں رہا ہوں میں رہا ہوں پی ایمل این وہ پارٹی میں نے چھوڑ دی تھی اگر وہ بات کرتے ہیں تو کس موٹر ویس کی بات کر سکتے ہیں ایٹیمی بھی دھماکہ کرنے کی بات کر سکتے ہیں ایٹیمی پروگرام کی بنیاد جانے کی وہ بات نہیں کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی پاس ٹھیک میں تو حیران ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی والے کیوں ڈیفینسیو پہ ہوں کیوں نہ نکلے ہم اور پورے پاکستان میں جائے اور بولا کیجئے ہم نے قربانیاں دی ہم نے اس ملک میں کی پاکستان کھپے کنارہ کس نے لگایا کتنے کیسے کیسے واقعات ہوئے بینظیر کی شہادت بھٹو صاحب کی شہادت پھانسی اس کا مرتضی صاحب کی جانا شہادت اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے سندھی پارٹی بننے کی کوشش نہیں کی پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کی پارٹی رہی اور پاکستان کو متحد متفق مقصد ہے اکٹھا رکھنے کی کاروائی یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی ہو جاتا ہے اس کے موٹی باتیں میں کہہ دوں ایسے اس کے بعد اگر آپ نے بیشوار چیزیں بات کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ صحافت کی آزادی کی اوپر یقین کرنے والی یہ پارٹی ہے اور ہم سو فیصد یقین کرنے والی پارٹی ہے ہم اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں جہاں تک شریف صاحب کا تعلق ہے شریف صاحب کا تعلق ہے اس کا میں تو احیران ہوں اس بات کی اوپر کہ انہوں کی شہادت ہوئی کسی نے مار دیا وہاں پر وہ پولیسواریوں کہتے ہیں انہوں نے مار دیا اور فوراں الزام وہاں سے اٹھا کے یہاں پر پی ڈی ایم کے اوپر ڈال دیا انہوں نے پرائیم بیسٹر کے اوپر ڈال دیا فوج کو انوال کر دیا کس کس کو انہوں نے انوال نہیں کیا تھا بغیر ثبوت کے بغیر سبتات کے اب کوئی کاروائی ہو جاتی ہے کہیں پر فوراں میرا نام لینے ہے فلان کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے جان تھا کہ ایک بابی جو آپ کے عدوی بھولوالا اگر کوئی کوئی کیس ہوگا اس کے خلاف آنا چاہیے اور صحافی نکلے ہیں اپنی ڈیفنس میں ہم تو اس کے اوپر میں آزادی رائے کے اوپر کوئی قدغہ نہیں لگنا چاہیے اگر وہ آزادی رائے اگر وہ ایک پارٹیزن رول ادا کرتا ہے ایک سیاسی جبایت کا حصہ بنت ہے اور گالی گلوچ میں اپنے آپ کو انوال کرتا ہے ملکی سالمیت کے خلاف کوئی ایسی بات وہ ہو جاتی ہے جو ملکی سالمیت سے متعلق ہو اور ملک کو نقصان دینے کے یا اداروں کے درمیان کوئی فرق ڈالنے کی کوشش کرے یا ان میں ٹکراؤ پیدا کا بھی کوشش کرے پھر وہ صحافت نہیں ہے وہ سیاست ہے اور سیاست بھی صحیح والی سیاست نہیں ہے وہ گندی سیاست ہے وہ اور کیا کہتا ہے کہ قوم پرستی والی سیاست نہیں ہے قوم دشمنی والی سیاست نہیں صرف وہ دو الیکشن کے نتیجے کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں ابھی جو بالکل آہ ماضی قریب میں چند دن پہلے جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کراچی میں ہوئے انٹیر سندھ میں ہوئے اور وہاں پر کراچی کے اندر پیپس پارٹی نے الحمدللہ مجارتی سنگل مجارتی پارٹی بن کے سامنے آئی ہے اور اپنا میئر انشاءاللہ آئیں گے ان کا وہاں پر کراچی میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ہمیشہ دو سی تین سیٹے ہوتی تھی پچیس قومی سندھ کے سیٹے میں الحمدللہ وہاں پر بھی انہوں نے کامیابی حاصل کیا تو لہذا یہ کہہ دینا کہ جی پی ڈی ایم کی پارٹیاں اور باقی پارٹیوں کے بارے میں بات کروں نہ کروں لیکن جہاں تک پاک پی پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ہر وقت تیار ہے خان صاحب کو الیکشن میں جانے کا پرابلم میں ایک پوائنٹ یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیسے کہتا ہوں کہ اس کو پرابلم نہیں اس کو پرابلم اس طرح سے ہے کہ کل ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تین تیس سیٹوں کے اوپر قومی اسیمبلی کے الیکشن ہونے ہیں اس نے کہا میں سب کے سب سیٹوں پر بائی کانٹسٹ کروں گا اس کے بعد پھر اس کے پارٹی کے جو عراقین ہیں یا ممبران ہیں یا ان کے بیڈرز ہیں باقی چھوٹے موٹے انہوں نے بھی کہا کہ جتنی بھی سیٹیں اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو عمران خان سنگل وہاں کے پارٹی کنڈیڈیٹ ہوں گے چاہے سو سیٹیں ہوں چاہے اسی سیٹیں ہوں اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے پارٹی میں اس کے علاوہ کوئی بندہ ہی اس قابل